تو کوشش ہے جی اب جس طرح دوبارہ یہ تھیٹر کھولے ہیں میں تو پھر اپنے جتنے بھی میرے سننے والے میرے ہم بیچ کے فنکار ہیں جو ایک کلاس کے فنکار ہیں ان کو تو خیش ضرورت نہیں کہنے کی اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں ہم نے مل جل کے یہ کام ختم کرنا تھا کہ یہ ہمارا کام لانگ ٹینگ چلے کیا چیز ہے کہ ریٹرز کی جو غلطی ہیں ان کی وجہ سے وہ آرٹسوں کے اوپر آرہی ہیں آرٹس جو بی سی لیول کا ہے بھئی وہ تو آپ سمجھے کہ کوئی آرٹس بیس ہزار بیگ کا لے رہا ہے کوئی پندرہ ہزار بیگ کا لے رہا ہے کوئی جاز ہزار لیتا ہے گھر سے نکل دے بندہ تو ایک کلاس نہیں ہوتا محنت کرتا ہے میں نے اشرف وی صاحب کے ساتھ کیا کام تارک پیری صاحب کے ساتھ کام کیا ہے مانت چند کے ساتھ کام کیا ہے اور زفری خان صاحب کے ساتھ کیا ہے سلیم انبیلا کے ساتھ کیا ہے چینج ہوا ہے زمانہ چینج ہے سوشل میڈیا کا دور ہے وہ آپ کو پسا ہے اس میں گانے بھی انماؤل ہو گئی ہیں سٹوری دیئی ہے پینے لیمر تین دن ٹکی تھی اب ڈراما دو گھنٹ کر آگئے میں فاشی آگئی ہے بڑے نام سیلہ میں ڈزیری صاحب ان کی بات کر دی جائے امان اللہ ہاں جیسے لوگوں کے ساتھ دیکھا آپ نے وہ ہی رہ دیکھا سیلہ میں ڈزیری کا دیکھا کبھی خان کا دیکھا ہم لوگوں نے ڈانس کو جو رکس تھا نا تلکر کا وہ تھوڑا سا رکس دور کر کے ڈانس آ گیا مجرہ جس کو کہتے ہیں وہ آ گیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا فیملی دور چلی گی میٹم نرگس نے اتنا ڈانس کیا مجھے بتا دیں اس نے کہیں ورگل کیا ابھی ہم میٹم نرگس کا ایک گانہ بھی ورگل نکال دیں پوش ورگیلٹی زوم میں نہیں جملے بولے جاتے تھے دیتے ہیں ڈراما ایک سکریپٹیڈ ہوتا تھا جو ڈریکٹر کرتا تھا دو دو مینے اور تین تین ماں بھی ریسلیں ہوئی ہیں ڈراما کی اسلام علیکو بیور کرنڈالین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ امنوہ ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ جب مردھایا ہوا چیرا ہو اس کے ویچری کے اوپر خنسیل آنے والے جو کچھ ہوتے ہیں ان کو آرٹسٹ بولا جاتا ہے کچھ لوگ ہیں جو عوام خونس آتے ہیں جو عوام دکھی بھی ہو تو جب ان کی گفرو سنتے ہیں تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے آرٹسٹ موجود ہیں سیل ملک صاحب موجود ہیں سیل جس میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے پھر مختلف جگہوں میں پرفارم کرتے ہیں سیل ملک صاحب سے آج گفرو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں سیل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کب سے تیٹر میں کام کر رہے ہیں میں 2019 سے 2019 2019 اچھا یعنی کہ آپ تیر سال سے زیادہ ساتھ ہوگا ہے کس کس کے ساتھ پرفارم کیا ہے امان اللہ ہاں سیل امہ درجی کبھی کام بہت بڑے آجشت میں نے اشرف وی صاحب کے ساتھ کیا کام پارک پیری صاحب کے ساتھ کام کیا ہے مانا چان کے ساتھ کام کیا ہے اور زفری خان صاحب کے ساتھ کیا ہے سلیم انبیلا صاحب کے ساتھ کیا ہے میں نے ساتھ کے ساتھ کام کیا ہے تو سب سے اچھا کس کو پایا جس کے ساتھ بہت مزہ آیا دیکھیں ڈرامو کی جو سچویشن تھی پہلے آج سے کوئی آپ بیس سال پہلے لے لیں اس وقت ڈرامو جب ہوتے تھے فیملی آتی تھی مزہ تو تاب آتا تھا میسیج چلتا تھا عوام کے لیے فیملیز آتی تھی وہ میسیج لے کے جاتی تھی اگر سو میں سے چالیس فیسر بیس فیسر بھی لوگ میسیج لے جاتے تھے دریکٹر کی جیت ہوتی تھی ترینگ چینج ہوا ہے زمانہ چینج ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو پتہ اس میں گانے بھی انماؤل ہو گئی ہیں سٹوری دییا ہے پہلے لیمر تین گھنٹے کی تھی اب دراما دو گھنٹے کر آگیا جس میں تو سمجھنے کے گھنٹے کے تو گانے ہی ہیں پیچھے گھنٹے کا دراما ہے اس میں ہافٹیم بھی ہے تو اس میں انٹریوں بھی ہے دراما بھی ہے اس ہافٹے دراما چلتا ہے تھیٹر تھا ایک میسید دینے کا ذریعہ ایک نب میسید نہیں ہے یہاں پہ فہاشی زیادہ آگی اس کی وجہات کیا ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ وزیر سکافر صاحب نے پچھلے یہ سولہ سارہ دن سے تھیٹر بند کیے محصیل کی ہوئے تھے وہ کل سی ایم صاحب نے اجازت دی ہے سب سے پہلے پر میں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نکوی صاحب کو شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ایکٹروں کے بارے میں کوئی سوچا اور یہ تھیٹر کھولے جن سے ان کا عام درفت کوئی مارش رہیہ بنا دل کی تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو اب شکریہت کا موقع نہیں دیں گے اور کام اچھا کریں گے آپ کی تھیٹرس کے اندر سے لوگوں نے کہا جی تھیٹرس میں فاشی آگیا بڑے نام تھیٹر تھیوڑا کہ اس میں فاشی کا انصر شامل ہو گیا ہے تو کیوں یہ فاشی کی وجہات کی ہیں آپ نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب تھیٹر میں فاشی نہیں تھی امان اللہ خان جیسے لوگوں کے ساتھ دیکھا آپ نے وہ عیرہ دیکھا سیلہ میں مزیری کا دیکھا کبھی خان کا دیکھا الویلہ صاحب کا آپ نے دور دیکھا بڑا روچ تھا تھیٹرس کو ہندوستان کے جو انڈسٹری ہے وہ اس تھیٹرس کے لوگوں کو وہاں بلاتی تھی تو کب آیا یہ سارا انسریس پہ اصل میں ہم لوگوں نے ڈانس کو جو رکس تھا نا تلکر کا وہ تھوڑا سا رکس دور کر کے ڈانس آ گیا مجرہ جس کو کہتے ہیں وہ آ گیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا فیملی دور چلی گی کچھ ویرگیلٹی زوم نہیں جملے بولے جاتے تھے دیتے ہیں ڈراما ایک سکریپٹیڈ ہوتا تھا جو ڈریکٹر کرتا تھا اس کی کم از کم دو دو مینے اور تین تین ماہ بھی ریسلیں ہوئی ہیں ڈرامو کی میں نے لازٹ ٹیم تک جہاں تک مجھے بتا میرے سوال اکبر رئی صاحب میں اللہ اللہ جنتوں پر دہر کریں میں نے کشکل بھی میں نے تین تین ماہ ریسلیں تین ڈرامو کی ڈرامو کی ریسل ہوتی تھی گانے نہیں دی پورے ایکٹ چلتے تھے تین ایکٹ کا ڈراما چلتا تھا اب اس کے بعد ایک باری ہی ون لینڈ کی ون لینڈ میں ایک باہر سے گاؤں میں آئے گا وہ منگیتر ہوگا اس کو کہہ دیا یار تم گاؤں کا اپنا پینڈو کا رول کر لو یار تم نوکر ہے تم نوکر کی ایٹ میں کر لو ڈراما جم ون لینڈ تک مدود رہ گیا نا اس میں یہ تھوڑے سی کمپلین آگی ڈراما دور ہو گیا شاٹ ہو گیا ٹیم شاٹ ہو گیا پس اس میں گانے آگے دیکھیں گانوں پر پبندی نہیں لگتی تھی اگر رکس ہوگا جو سسویشن آپ کی ساتھ اگر ایک ہیرو ہے اس کے ساتھ ہیروان اگر گانہ ساتھ اس کو ٹیچ کر کے اس کے مومنٹ کے ساتھ کر لے تو وہ برا نہیں وہ فیملی بھی بیار کے دے سکتی ہیں فلموں میں آپ دیکھ لیں فیملی فلمیں دیکھتی ہیں جو چھو فلموں کی لیکن یہ ہے کہ اب جو اب مجودہ دور ہے تو کچھ یہ یقین کریں کہ جو ہماری سینئرز آرٹسٹ ہیں جو اچھا کام بھی کرتی ہیں جس میں نامی گرامی نام ہے میٹم نرگس نے اتنا ڈانس کیا مجھے بتا دیں اس نے کہیں ورگل کیا کبھی ہم میٹم نرگس کا ایک گانہ بھی ورگل نکال دیں وہ گانے میں کھیلتی تھی پتا تھا وہ کام کرتی تھی تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے فیوچرز ریوائی ہوگا یہ انشاءاللہ ہوگا ہماری تو کوشش ہے جی اب جس طرح دوبارہ یہ تھیٹر کھولے ہیں میں تو پھر اپنے جتنے بھی میرے سننے والے میرے ہم بیچ کے فنکار ہیں جو ایک کلاس کے فنکار ہیں ان کو تو خیص ضرورت نہیں کہنے کی جو میرے بی سی فنکار لیول کے ہیں وہ بھائی اگر میری بات سننے تو پلیز اگر حکومت نے میں یہ موقع دیا ہے تو اس کا فائدہ غلط طریقے سے نہ اٹھائیں صحیح طریقے سے اٹھائیں اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں زور میں نہیں برگل بات نہ کریں جہاں غلط کام ہو تو آپ بتا سکتے ہیں اٹھائٹروں کو جا کے یہ دیکھیں غلط کام ہو رہا ہے ہم نے ملجل کے یہ کام ختم کرنا تاکہ یہ ہمارا کام لانگ ٹرینڈ چلے کیا چیز ہے کہ ریٹرز کی جو غلطی ہیں ان کی وجہ سے وہ آرٹسوں کے اوپر آ رہی ہیں لکھا تو پلے آپ بول رہے ہیں لیکن اس کے اندر یا تو پھر ریٹر کا ہی غلطی کر رہا ہے جو وہ ملبہ سارا وہ آرٹسوں کے اوپر گئر ہے لیکن ملبہ کسی کے اوپر نہیں پڑا بات یہ ہے کہ جو کرتا ہے غلط میں تو کہہ رہا ہوں جو غلط کرتا ہے چاہے وہ میل ہے یا فی میل ہے اس کو صداح دیں اس کو بہن کریں یا اس کو اب نوٹس دیں وارننگ کریں اس طرح ختم ہو جائے گا یہ تھیٹر بند کر کے اقدام سے سب کا روزگار ختم کرنا یہ نامناسب ہے ایک آرٹس تھیٹر سے کتنے پسک معالج ہے آرٹس جو بی سی لیول کا ہے بھئی وہ تو آپ سمجھے کہ کوئی آرٹس بیس ہزار ویک کا لے رہا ہے کوئی پندرہ ہزار ویک کا لے رہا ہے کوئی دس ہزار لیتا ہے کوئی تیس ہزار لیتا ہے کوئی پچاس ہزار اس طرح کا مختلف کیٹہ گری جس طرح کا کام ہے جس طرح کا محول ہے اس طرح کے بیسے ہیں تو ایک کلاس کا جو ہے وہ کتنی مجھے وہ ماشاءاللہ اللہ آپوں میں کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی چینلوں میں بھی بیٹھے ہیں فلمیں بھی کر رہے ہیں ڈرامے بھی کر رہے ہیں چینل بھی کر رہے ہیں وہ جو ایک کلاس کے ہیں جو بی سی لیول کے فنکار ہیں وہ تو ابھی بھی اسٹرگل ہیں لے لگے ہوئے ہیں کہ بوچارے سٹرگل کر رہے ہیں ظاہر ہی بات ہے ہر بندہ گھر سے نکلتے ہیں اسٹرآر نہیں بنتا یہ سٹرگل کا ہے یہ پروسیجر پورا کرنا پڑتا ہے گھر سے نکلتے ہیں بندہ تو ایک کلاس نہیں ہوتا محنت کرتا ہے جو اس کے اندر فنکار ہوتا ہے جو اس کے اندر ایک ایکٹر چھپا ہوتا ہے وہ نکالتا ہے میند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نئے تو کل وقت ضرور آتا ہے کسی برندے کے اوپر وقت ضرور آتا ہے